جو اس پتا نہیں میرے پاپا جی کو کس نے مار دیا اب میں اس بیکار سی دنیا میں کیا کروں گا میرے پاپا جی ایک بہت بڑے میکہ سپیکر مین ہوا کرتے تھے وہ نہاں پر نہ دوستو برائی سے لڑتے تھے اور انصاف کو بچایا کرتے تھے دیکھئے اس دنیا کے کچھ خطرنا گوڈز ہیں جیسے کی یہ سن اسکیبیدی ٹوائلیٹ گوڈ اور یہاں پر یہ والا تو آرمی اسکیبیدی ٹوائلیٹ گوڈ ہے اور گائز یہ لاوہ اسکیبیدی ٹوائلیٹ گوڈ یہ لوگ پوری دنیا میں جا جا تنک مچا کے رکھتے ہیں جس کو دیکھو پیٹتے ہیں یہ اپنی مرضی چلاتے ہیں میرے پاپا ان کے خلاف تھے لیکن پتا نہیں آج کس نے مار دیا میرے پاپا کو اس کی وجہ سے جتنے بھی اس دنیا کے پیارے معصوم کیمرہ مین اور سپیکر مین تھے اب وہ اسکیبیدی ٹوائلیٹ مانسٹر کے قبضے میں آگئے ہیں ہزاروں سال سے اسکیبیدی ٹوائلیٹ مانسٹر نے ہماری دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے اور کیمرہ مین نے سپیکر مین نے ان کے خلاف پائٹ اڑائی تو یہ لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا ایک دن میں ان لوگوں سے بدلہ لوں گا دیکھئے میرے پاپا چی کو پتا نہیں کس نے مار دیا گائز یہاں پر ٹی وی مین پر بھی اب یہ اسکیبیدی ٹوائلیٹ مانسٹر حملہ کرنے چلے گئے ہیں اسکیبیدی اسکیبیدی آج تو ٹی وی مین کو میں کھا جاؤں گا اسکیبیدی آج تو ہمارا کچھ نہیں کر پا گا پچھا اسکیبیدی ابھی دیکھو میں تمہیں کیسے کھاتا ہوں دیکھئے گائز یہاں پر کیسے وہ ٹوائلیٹ اسکیبیدی مانسٹر یہاں پر ٹی ویز کو کھا رہا ہے اگر میرے پاپا ہوتے تو ایسا کچھ نہیں ہونے دی رہے ہوتے گائز کوئی پلیز چل دی ویڈیو لائک کر دو چینل سبسکرائب میں اپنے پاپا سے بھی بیسٹ سپیکر میں بنگا ہے اسکیبیدی اسکیبیدی مجھا جائے یہ یہ اس والے ٹی وی مین کو تو توڑ دیا میں نے اسکیبیدی اسکیبیدی اور سارے ٹی وی توڑ دو سپیکر بھی توڑ دو اب میں کا سپیکر میں نہیں بچہ اسکیبیدی اسکیبیدی مجھا گئی آرے باپرے گائز میں کیا کروں اپنے پاپا جی کا بدلہ کس سے لوں مجھے تو یہ نہیں پتا کیوں نے مارا کس نے کوئی نہیں دوستو جب ہم بڑے ہو جائیں گے یہاں پر سب سے بدلہ لیں گے خیر مجھے ابھی جانا پڑے گا مجھے یہاں پر دنیا کا سب سے پیسٹ سپیکر میں بننا پڑے گا مجھے اپنے پاپا کی یادوں کو تازہ رکھنا پڑے گا ایک منٹ کوئیس سامنے تے کس کیبیدی ٹوالٹ موسٹر ہے یار یہ کتنا بڑا ہے لٹرلی میں جلدی سے کام کر ورنا ترکو مار دوں گا میں کوئیس یہ کس سے کام کرنے بول رہا ہے آرے مالک بلکل میں آپ کا کام کر رہا ہوں کوئیس یہاں پر تے ایک ریٹ کیمرو میں ہے بچارہ غلام بنا پڑا ہے مجھے یہاں پر کسی بھی حالت میں اس کا پیسہ چھوڑا نہ ہوگا اوہ مائی کارڈ یہاں پر یہ ریٹ کیمرو میں اپنے ہی مالک کا پیسہ چھوڑانے کی بات کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کبیڑی ٹوالٹ موسٹ کو پتا چل جائے وہ اس کو مار دے گا اور اس کے بڑا اس کے بڑا رک کے ہو گیا ارے مالک رکھو بس واش روم سے آیا ایک کام کرتا ہوں اپنے کیمرے سے یہاں پہ ٹیلی پورٹ ہوگا سارا پیسے لیتا ہوں او مائی گاڈ گائز دیکھیں یہ کیمرمن تو اپنی کیمرہ کی طاقت کر کے سارے پیسے کو اپنے پاس ٹیلی پورٹ کر لیا ہے اب مجھے چلدی سے اس سارے پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میٹ کرنا ہوگا ایک نٹ گائز اس نے تو 80 ملین ڈالر چھوڑا لیا اپنے اس کے بڑی ٹائٹ مانسٹر کا اور اس کے بڑا اس کے بڑے میرا سونا کہا پر گیا ارے بھاگو جلدی بھاگو لیکن گائز اس نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا وہ بھی پیسوں کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے گائز کچھ تو گڑ بڑ ہے یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے مجھے یہاں پر اس دنیا میں نہیں رہنا رہوں گا تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بینڈ بجاؤں گا میں دنیا کا سب سے بڑا کیمرامین بن جاؤں گا کیا کیسے ایک منٹ وہ کیا لگ رہا ہے کیمرامین سوٹ شاپ what گائز یہاں پر یہ کیمرامین oh my god یہ تو مہ کا کیمرامین بننے والا ہے یہ میں نے کھڑی دا سوٹ ارے واہ میں تو کافی بڑا ہو گیا ارے باپ رے گائز دیکھیں اس کو یہ تو مہ کا کیمرامین بن گیا گائز مجھے بھی وہ سمارٹ فون چاہیے میں بھی اپنے پاپا کو پراؤڈ فیل کروانے کے لیے مہ کا سپیکرمن بنوں گا وہ بھی پاپا سے بھی بڑا چلو جلدی چلتے ہیں اور جا کرنا اسے سمارٹ فون کو لے لیتے ہیں ارے انکل جی کیمرامین انکل جی اے بچے میں کیمرامین نہیں اب میں مہ کا کیمرامین ہوں ارے ہاں انکل جی یہ والا سمارٹ فون آپ مجھے دی دیجئے میں بھی یہاں پر کچھ پیسوں سے نہ کوئی سوٹ گھری دوں گا اب بچے ترے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے میرا فون چھوڑ نہیں میں نہیں دوں گا آپ کے فون مجھے بہت زورت اس کی مجھے اپنے پاپا جی کا بدلہ لینا ہے پتہ کر رہے ہیں ان کے دشمن نے کیوں مارا میرے پاپا کو اب بچے رک جا ورنہ میں تجھے ماروں گا تو ایسے نہیں مانے گا رک میں ترے کھا بھی بتاتا ہوں ارے باپرے اے انکل جی آپ بر ہیں میں تو آپ کے سپورٹ میں تھا اور آپ مجھے ہی مار رہے ہیں گائز کیمرمن اچھا نہیں ہے بلکل بھی کوئی نہیں میں سب سے بدلہ لوں گا ایک بار بھگ جاؤں بچہ کہاں پر گیا وہ oh my god گائز میں کافی دور آ چکا ہوں ایک نرے دوستو مجھے پیچھے وہاں پر ایک ڈالر کا نوٹ دکھا دیکھئے یہ رہا پتہ نہیں روڈ پر ایسے کسی نے ایک ڈالر ڈال دیا ہے اچھی بات ہے کیا پتہ مجھے چھوٹے سے بیبی کو ایک ڈالر میں کوئی اچھا سپیکرمن کا سوٹ مل جائے گائز دیکھئے میرے کاؤن میں بھی زیرو ڈالر تھے لیکن ہم میرے پاس ون ڈالر ہو چکا ہے ارے نہیں یہ ویب سائٹ لاغڈ کیوں ہے گائز آپ پلیز لائک بٹن دبا دو اور چلیل سبسکرائب ارے واہ اوپر لگ رہا ہے میں کا سپیکرمن سوٹ شاپ کیا بات ہے گائز اب یہاں پر ایک کام کرتا ہوں ارے دیکھئے گائز کتنا پیارا سوٹ ہے چلو میں چل دی اس کو بائے کرتا ہوں گائز دیکھئے میں تو یہاں پر بلو سپیکرمن بن گیا گائز ایک ڈالر میں کیا بات ہے کیا پتہ میرے پاس سپیکرز جیسی پاور بھی ہو کیا میں دور کا سن سکتا ہوں گائز چلو ٹرائے کرتے ہیں ایک منٹ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے مجھے اوہ مائی گاڈ لگتا ہے کچھ لوگ مصیبت میں کائز چلو سننے کی خوشی کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اوہ اسکیبڑی اسکیبڑی جلدی سے یہاں پر ان لوگوں کا کیمرا ان کے ہیٹ سے ہٹا دو ارے ہمیں کوئی بچاؤ ایک منٹ یہ تو بلو اسکیبڑی ٹولیٹ مانسٹر ہے ارے بلکل اسکیبڑی اسکیبڑی جتنے بھی کیمرا مین ہیں یا تو ہمارے گولام بنیں گے یا پھر وہ اسکی طرح مریں گے اوہ نو کائز بچارے ایک کیمرا مین کا دیکھیں یہ والا اسکیبڑی ٹولیٹ مانسٹر اسکیبڑی اسکیبڑی ہٹا رہا ہے ارے میرے کو چھوڑ دے نہیں اسکیبڑی اسکیبڑی جیسے میں نے اسکیبڑی 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 ہٹایا ہے ایسے ہی تیرا ہیٹ بھی اسکیبڑی 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 جلدی کرو نہیں 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 گائز مجھے سب کو بچانا پڑے گا آخر کار میں ایک میں کا سپیکر مین جو ٹھہرا کمون میں کر سکتا ہوں اوہ ہلو اسکیبڑی ٹولیٹ مانسٹر جی میں یہاں پر آ چکا ہوں جتنے بھی کیمرامین ان کو چھوڑ دیجئے ارے اسکیبڑی اسکیبڑی اب یہ ہمارے گولام ہیں یہ ہمارے بس میں ہو گئے ہیں تو تم لوگ ایسے نہیں مانو گے تم شاید جانتے نہیں میں اپر کیا کر ساتا ہوں گائز میں یہاں پر اپنی خطرناک سپیکر نیس نکالوں گا اور ان کو نچاؤں گا آرے اسکیبڑی اسکیبڑی یہ تو ہم کو نچا رہے ہیں گائز دیکھئے میں نے یہاں پر اپنے ساونڈ چلا دیئے ہیں جس وائز ناچ رہے ہیں آرے اسکیبڑی اسکیبڑی کیا کر رہے ہو تم لوگ یہ یہاں پر ناچ کیوں رہے ہو آرے باپرے اس کو مارو کوئی گائز جب تک یہ ناچ رہے ہیں میں جلدی سے جہاں پر جال توڑ دیتا ہوں جس سے کی جتنے بھی کیمرو میں نے یہاں سے بھگ جائے اوہ ہلو بھائی صاحب کیمرو میں نے جی بھاگو آرے باپرے آرے یار یہ کیا کر رہے تو ہوئے بلو سکی کر مین نکل جائے یہاں سے ہمارے مالک کو نچا مت ایک منٹ اسکی بڑی ٹو اٹ موسٹرز کے جتنے بھی یہ کیمرو میں نے گلاب بن گئے آرے اسکی بڑی اسکی بڑی تُو نے کیا سوچا تُو ہم سے بھاگ پائے گا آرے مجھے جانے دو پلیز اور ان کیمرو میں ان کو بھی جانے دو تم لوگ کیوں ان کو فالتو میں گلاب بنا رہے ہو تم خود بھی تو محنت تیر کے کماں کھا سکتے ہو آرے نہیں اسکی بڑی اسکی بڑی اس میں مزا نہیں ہے ہم تیرے کو بھی گلاب بنائیں گے میں نے سنا ہے تیرے پاپا جی کو کسی نے مار دیا ہی ہی اسکی بڑی اسکی بڑی چنتا مت کر ہم تجھے ماریں گے نہیں تجھے گلاب بنائیں گے نہیں مجھے گلاب ہی بلکل نہیں پسند کیا اس یہ کیا ہو گیا اس نے مجھے جال سے بندر بند کر دیا آرے باپرے اسکی بڑی اسکی بڑی اس جال سے تُو بھار نہیں نکل سکتا آرے باپرے گائز مجھے کوئی اور ترقیب نکال نہیں پڑے گی ایک منٹ دوستو کیوں نہ میں زمین کے اندر کھڑا خود کے یہاں سے بھار نکل جاؤں کیونکہ انہیں جال میں تم یہ روک رکھا ہے لیکن زمین میں دھوڑی نہ یہ لے میں اپنی ساونڈ ریس سے اس میں کھڑا کر دوں گا کمون کمون آرہ اسکی بڑی اسکی بڑی کچھ نہیں ہوگا ایک منٹ گائز یہ کیا ہے نیچے آرے باپرے گائز میں یہاں پر سن پا رہا ہوں جیسی میں اپنے ساونڈ ریس نیچے کر رہا تھا وہاں پر مجھے گولڈ کی آواز آ رہی تھی شاید وہ گولڈ ہے کیا بات ہے گائز میرے کاؤن میں ٹوئنٹی ٹو ملین ڈور آگے گائز اب تو میں میکہ سپیکر مین سوٹ شاپ سے ایک بڑی آسا ٹوئنٹی ٹو ملین ڈور کا وہ دیکھی اوپر جو سوٹ ہے آرے یہ تو گرین میکہ سپیکر مین کا سوٹ ہے گائز بھائی کرتے ہیں اس کو کیا بات ہے گائز میں کتنا بڑا ہو گیا آرے اسکی بڑی اسکی بڑی یہ تو بہت بڑا ہو گیا اب بھی بتاتا ہوں بیٹا تم کو گائز اب تو ضرور میرے پاس یہاں پر خطرناک پاورز آئے ہوں گی آرے اسکی بڑی اسکی بڑی اسکو روکا کوئی یہ لے گائز یہ دیکھئے میری ساونڈ ریس کیا خطرنا کے بھائی صاحب پہلے سے کتنی بڑی اطریقی سبگریٹ ہو گیا پہلے میں ہاتھوں سے کر پاتا تھا لیکن اب تو سیدھا میں ہیڈ سے ساونڈ ریس نکال پا رہا ہوں آرے اسکی بڑی اسکی بڑی اسکی بڑی اس نے تو ہماری بینڈ بچا دی گائز دیکھئے یہاں پر جتنے بھی اسکی بڑی ٹویٹ مانسٹر تھے اور ان کے گلام تھے میں نے ان سب کی بینڈ بچا دی اب یہ دنیا میں کم سے کم برائی کم ہی فیلائیں گے آل رائٹ گائز اب سمیں آ گیا یہاں پر میرے پاپا جی کے دشمن کا پتا کرنے گا میں اپنے پاپا جی کو بچا کر رہا ہوں گا مطلب ان کے سممان کو بچا کر رہا ہوں گا ارہ اسکیپٹ اسکیپٹ جلدی یہاں پر کام کر وانا مار دوں گا ارے مالک میں تھک چکا ہوں کب تک کام کروں اچھا تو تو اب کام نہیں کرے گا چل تو وہ جو سامنے بڑھا دکھ رہا ہے اس کو مار دے ایک منٹ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اوہ بھائی صاحب یہاں پر تو ایک بچارا ٹی وی مین ہے نہیں میں کبھی بھی کسی کا خون نہیں کیا میں تو لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کیلئے بنائے گیا ہوں ارے مالک اس سے مت مار واہو پلیس اے چپ کرو تو بلک ٹی وی مین چپ چاپ یہاں پر صفائی کرو باقی اگر کسی بھی ٹی وی مین نے میری بات نہیں سنی تو میں اس کو سکیبر سکیبر کر دوں گا اے رکو جانے دو پلیس تم نے میرا گھر چھین لیا ہے میری زندگی کیوں چینا چاہتے ہو ارے سکیبر سکیبر جانا مار اس بڑھے کو وہ بہت رو رہا ہے چل چل ہم تیرے کو ایویل بنا کریں گے نہیں پلیس مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا ابے تو تیرے ہاتھ میں اتنا خطرناک جو بلیڈ ہے وہ کس چیز کے لیے ہاں بال کٹنے کے لیے چل جا جا کے مار اس کو یہ لوگ سبرزستی بیچارے ٹی وی مین کو ایویل بنانے کوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں مارتا ہوں نہیں بیٹا اگر تجھ میں تھوڑی سی بھی انسان ہے تو مجھے مات مار مجھے معاف کرنا انکل جی مجھے کرنا ہی ہوگا اوہ نو کائس یہ ٹی وی مین کیا کر رہے ہیں میں نے سوچا تھا ٹی وی مین یہاں پر نہیں مارے گا لیکن اس نے مار دیا لیکن گائز میں ٹی وی مین کی گلتی نہیں گے سکتا ان لوگوں نے اس کو پریشر میں ڈالا میں نے کر دیا اوہ سکی بڑے سکی بڑے بڑیا اوہ ہلو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ریڈ سکی بڑی ٹولیٹ مانسٹر تُو نے یہاں پر بہت بڑا پاپ کروایا ان بیچارے انکل کو مروا کر اوہ سکی بڑے سکی بڑے یہ گرین جوکر کون ہے گرین جوکر میں گرین جوکر نہیں میں گرین میکہ سپیکر میں ہوں اب دیکھ میں یہاں پر تیری آرمی کی کیا حال کرنے والا ہوں کیانکہ میں یہاں پر اپنے ساؤنڈ سے ایسی خطرناک ریز اور پاور نکالوں گا جس سے تیرے سکی بڑی ٹولیٹ مانسٹر کی بینٹ مجھا جائے گی اور آسکی بڑے سکی بڑی بہت بول دیا تو روک تیرا کوئی یہاں سے دور پھیکتا اے آرے پاپ رہ یہ کیا ہاں ہاں میں تو اس کی آلریڈی بینٹ بجاجانے بڑا ہی مزہ آ گیا ایسے سپیکرمن ڈیلی مل جانا آتا اور پاور ہو جاؤں اس پر ڈیپ سٹوڑے ارے مالک آپ نے تو کمال کر دیا گائز اس نے بہت بڑی کلتی کی ہے کوش آج جانتا نہیں ہے میں آپ پر کیا کر سکتا ہوں اب سمیں آگئے یہاں پر اس کی پوری آرمی کی یہ لے بینڈ بجانے کا گائز دیکھی میری سوپر ساونڈریس کیا ہی بینڈ بجانے ہیں ارہا نا ہی سکیبڑا سکیبڑے اس کی سوپر ساونڈریس تو بینڈ بجانے ہیں یہ تو بس صرف آتا ہے اب میں مارنے والا ہی یہاں پر خطرنا ساونڈ ایکسپلوزن گائز ساونڈ ایکسپلوزن کیا خطرناک تھا یہاں پر میں نے کیا ہی بینڈ بجانے ہیں آرہا اسکیبڑا اسکیبڑے میری حلات کباب کرتی تو نہ گائز پتا نہیں وہ کیا بولا تھا انڈ میں ارے وہاں بھائی تُو نے بچا لیا ہم کو ارے وہاں میرے بھائی شکریہ ارے ہاں بھائی شکریہ شکریہ ہم یہاں پر تجھے پیسے دینا چاہتے ہیں تُو نے ہاں پر ہم کو بچا ہے جا کے اپنے پاپا کا بدلہ لے لے کیا تم لوگوں کو پتا ہے میرے پاپا جی کس نے مارا ہے ارے بلکل پتا ہے تیرے پاپا کا وہ جو اس کی بلدی ٹوائلٹ گارڈ جیسے کی لاوہ ٹوائلٹ اس کی بلدی گارڈ سان اس کی بلدی ٹوائلٹ گارڈ ارسات ساتھ میں وہ آرمی ٹوائلٹ گارڈ او لوگوں نے مارا ہے ہم نے دیکھا تھا کیا ایک منٹ وہ تینوں گارڈ ایسا کسے ہو سکتا ہے نہیں guys وہ تینوں میرے ہاتھوں سے آج بچیں گے نہیں یہ کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں پر 50 ملین ڈالر میں ایک سوٹ کریے دیتا ہوں میکہ سپیکر مین کا تعدانی guys یہ سوٹ کیسا ہوگا ارے پاپ رے یہ تو گولڈن میکہ سپیکر مین کا سوٹ ہے guys کاش یہ بڑا بھی ہو یہ کافی بڑا ہے guys دیکھئے میں کتنا بڑا ہو گیا ارے جہاں بھائی جا جا کے بدلل لے جلدی سے اپنے پاپا کا ملکل میرے پاپا کی آتما کو تب ہی شانتی ملے گی جب میں ان کے دشمنوں کو بھی ان کے پاس ہی پچا دوں گا all right دوستو اب دیکھئے میں یہاں پر ان کا کیا حال کرنے والا ہو ارہ اسکیبڑ اسکیبڑ یہ گولڈن میں کا کیمرو میں کون ہے میں تمہاری موت ہوں تم نے میرے پاپا جی کو مجھ سے چھیل لیا میں چھوٹا سا ماں سے بچہ تھا میں نے کیا بگاڑا تمہارا تم نے ہمارا کشنی بگاڑا تھا اسکیبڑی اسکیبڑی تیرے پاپا نے بہت بگاڑا تھا بلکل اسکیبڑی اسکیبڑی اس لئے ہم نے اس کا اوپر والے کے پاس پہنچا دیا جیسے اب تجھے پہنچا دیں گے اسکیبڑی اسکیبڑی چلو اسکیبڑی کو اسکی اوکات دکھاتا ہے بلکل سائی کا اسکیبڑی اسکیبڑی میں تو چاہتا ہوں اس کے انجر پنجر ڈھیلے کر کے دوسرے دیس میں بیش دیتا ہے کروڑوں روپے کمائیں گے اسکیبڑی اسکیبڑی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اسکیبڑی اسکیبڑی یہ رہے یہ سنی اسکیبڑی ٹوالیٹ گار دو بہت خطرناک ہے اسکیبڑی اسکیبڑی میں تاری پینڑ بجا دیا بہت بہت ہو گیا یہ لائک سائی جانتے نہیں ہے میں ایک میکہ سپیکر میں ہوں کوئس میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اگر میں یہاں پر اپنا ساؤنڈ ایکسپلوزن کروں گا تو ایک ایک کو ایک بار میں رہا سکتا ہوں ووہ آرہ ناہی اسکیبڑی اسکیبڑی ہے کوئس دیکھئے میری ساؤنڈ کی طاقت میں یہاں پر پوری پرتوی کے موسم کو اور ساؤ ساؤنڈ میں ویدر کو اور ٹائم کو ساؤنڈ کی سپیڈ سے آگے بڑھا رہا ہوں جس سے کہ یہ لوگ بری طرح سے تھک جائیں میں تو ایک مشین ہوں میں کبھی نہیں تھکتا آرہ اسکیبڑی اسکیبڑی نیند آرہی ہے اسکیبڑی اسکیبڑی کوئس دیکھیں میرے میکہ ایکسپلوزن نے کیا حالت کر دیا ان سب کی اب بھائی صاحب ناسٹ والا اور بچائے وہ رہا بہت ہے گائز ہم نے یہاں پر اپنے پاپا کے تینوں دشمن کو اس دنیا سے دور کر دیا ایک میرے دوستو یہ کس کا کول آ رہا ہے چلو اٹھا کر دیکھتے ہیں ارے واہ بچے تُو نے تو کمال کر دیا یہاں پر اسکیبڑی ٹولیٹ موسٹر کا ہماری دنیا سے راج ہٹا دیا اس لئے سرکار تو اسے خوش ہوئی اور تجھے یہاں پر یہ والا انعام دینا چاہتی ہے ارے واہ گائز مجھے پولیس ڈیپارٹمنٹ نے 150 ملین ڈار دیتی ہے اتنے پیسے میں تو میں دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل اور خطرناک 150 ملین ڈار کا مہ کا سپیگر بین کا سوٹ کھری دوں گا گائز دیکھنا میرے پاپا بہت خوش ہوں گے واہ یہ سوٹ تو میرے پاپا جیسا ہی دیکھتا ہے چلو اب اس کو بائے کرتا ہے آل رائیٹ گائز میں یہاں پر کتنا بڑا ہو گیا ہوں دیکھئے یہاں پر لٹری میں کیا خطرناک لگ رہا ہوں گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیچے بہت مزا آئے گا تینکیو سو مچ